اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ میرا نام ہے عثمان اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو میرے چینل گرو وید می پر تو گائز اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا پھول گوبی کی پنیری گھر پر آپ کس طرح تیار کر سکتے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں پھول گوبی ایک ونٹر ویجیٹیبل ہے اس کے سیڈز آپ اگسٹ اور سپٹیمبر کے مہنے میں لگا سکتے ہیں پنیری لگانے کے لیے میں چار انچ کا گملہ یوز کر رہا ہوں گملے کے ڈین ہول کو کور کر دیجئے مٹی ہم استعمال کریں گے نارمل بھالو مٹی جس کو گارڈن سوئل بھی کہتے ہیں میں نے اب اس میں کوئی فرٹیلائزر ایڈ نہیں کیا ہے گملے میں مٹی بننے کے بعد چیک کرنے کوئی کنکر پتھر نظر آئے تو اس کو نکال لیں گملے کے کنارے سے مٹی کو نیچے کی طرف دبائیں تاکہ مٹی اپنی جگہ بنا لے اور جب آپ پانی دیں تو پانی لیک نہ ہو گملے میں مٹی بھر لینے کے بعد مٹی میں مکس کریں گے بلیک گولڈ بلیک گولڈ مطلب لیف کامپوسٹ اگر آپ کے پاس لیف کامپوسٹ نہیں ہے تو آپ سوکھا گوبر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیف کامپوسٹ کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گملے میں مٹی بھرنے کے بعد پانی لگا دیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بیج تو لگایا ہی نہیں تو پانی کیوں دیا ہے بیج لگانے سے پہلے پانی اس لیے دیا ہے تاکہ بیج لگانے کے بعد پانی کا کم سے کم استعمال ہو اور بیجوں کے سڑنے کا اندیشہ کم ہو اگر آپ بیج لگانے کے بعد پانی دیتے رہیں گے تو بیج نیچے ہی سڑ جائیں گے اس طرح بیج کو جرمنیٹ کرنے کے لیے جو مطلوبہ نمی چاہیے ہوگی وہ خود ہی مل جائے گی تو پھول گوبی کے بیج نکال لیتے ہیں اور پرانے بیجوں کا جرمنیشن ریٹ بہت کم ہوتا ہے اس لیے آپ نے ہمیشہ فریش اچھی اور میاری کمپنی کے سیڈز استعمال کرنے ہیں تو گائز اب اچھے طریقے سے گملے میں بیجوں کو سپرنکل کر دیں بیج کم یا زیادہ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ گملہ ہم پنیری اگانے کے لیے ہی استعمال کر رہے ہیں کوئی بیج ایک دوسرے کے اوپر آ گیا ہو تو اس کو الگ کر دیں تو گائز بیج ہمارے لگ چکے ہیں اب ہم ان کو کور کریں گے کسی لائٹ مٹیریل کے ساتھ میں پیٹ موس کا استعمال کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس پیٹ موس نہیں ہے تو آپ مٹی چھان کر بھی بلکل ہلکی مٹی کے ساتھ اس کو کور کر سکتے ہیں بیجوں کو کور کرنے کے بعد ہلکے سے جنٹلی پریس کریں گے تاکہ بیج اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائیں اس کو زیادہ زور سے نہیں دبانا ہے تاکہ بیج زیادہ ہی نیچے نہ دب جائیں گملے کے کناروں کو اچھے طریقے سے سیٹ کر دیں بیجوں کو اچھے طریقے سے کور کرنے کے بعد شاور کی مدد سے تھوڑا سا پانی لگا دیں پانی لگانے کے بعد گملے کو سایہ دار جگہ پر رکھ دیں اس کے بعد اگر آپ کو گملے کی اوپر والی سطح خوشک محسوس ہو تب ہی پانی دینا ہے ورنہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے پانی ہمیشہ شاور کی مدد سے دیں تو گائے چھے سے سات دن بعد بیجوں کی جرمنیشن سٹارٹ ہو گئی ہے کافی سارے بیج جرمنیٹ ہو گئے ہیں اور جو بچ گئے ہیں دو تین دن تک وہ بھی جرمنیٹ ہو جائیں گے چھوٹی پانیری کو ہمیشہ سائٹ کی طرف سے پانی دیں پانی ڈیریکٹ ان کے اوپر مر ڈالیں ورنہ یہ ایک سائٹ پر جھک کر مر جائیں گے جب تک پانیری کے ٹرو لیوز نہیں نکلتے ان کو سایہ دار جگہ پر ہی رہنے دیں تو گائز دیکھا آپ نے گھر پر پھول گوبی کی پانیری کتنی آسانی کے ساتھ تیار کی جا سکتی ہے تو آپ بھی نرسری سے پودے خریدنا چھوڑیں اور گھر پر آسانی کے ساتھ پانیری تیار کریں تو گائز پھول گوبی کی نیکس ویڈیو میں سیکھیں گے ان کو سیپریٹ اور ٹرانسفر کیسے کرنا ہے تو گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں ہمارے چینل گرو ویڈ می کو سبسکرائب کریں ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیارہ کیے گا خدا حافظ